ادھر عمران پارک میں اپنی مجھ تاکی کا مظاہرہ کر رہا تھا کئی طرح سے نشانے لگا کر داد وصول کر رہا تھا مونی سارے تو کھل پڑی تھی خوش شکل ہولا گینی اور بلڈ آگ ٹائپ سینیٹر اس کے قریبی بیٹھا ہوا تھا اس کی ہاں میں ہاں ملایا جا رہا تھا بھئی یہ تو غضب کا ادمی حال دا گیا ہے کہ تمہاری طبیعت بھی اس پر ہاں سینیٹر یہ پہلا مرد ہے جیسے مجھے متاثر کیا ہے دونوں کو مالا مال کر دوں گا شکریہ سینیٹر لیکن اس کی تلوار کا کیا ہوگا جو کوئی میں دوسری عدد کریں گے اس سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہوں ہر مجھے بھی نادرات کا شوق میں بھی سوچ رہے ہیں اتنی قیمتی چیز کسی دوسرے مل میں کیوں فروغت ہوں ولی آری کی تو بہت بری حالت ہوگی پتہ نہیں خیر خیر دیکھیں گے اتنے میں ایک آدمی آئے اور جھکر سینیٹر کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہنے لائے ٹھیک ہے جاؤ وہ ہاتھ اٹھا کر گولا اور وہ آدمی اُلٹے پہنچ چلے گئے ایدھر عمران شمکدار چیزوں پر نشانے لگ رہا تھا کیا بات تھی مونے سہرینے سینیٹر سے بجائد دو آدمی پکڑے گئے ہیں جو ہول بی بی ایس ہے تمہارا تاپک کرتا ہے یہاں آیا تھا کمالے مجھے تل نہیں میں تافل تو نہیں تھا میں سمجھے کیا سمجھے تو مجھے احتوال نہیں ہے داصل تم میرے بھی نگرانے کا راتے رکھتے سینیٹر کچھ نہیں بولا انداز ایسے ہی تھا جیسے بازوبان خاموش کہہ رہا ہوگے تم ٹھیک سمجھے ہو لیکن مونی ساری کی بشانی پر ناگواری کی لکیریں اوپر رہی تھی اس نے بھی مزید پوچھ رہا چنا کی ویسے اس کی آنکھوں میں اُلڈن کے احسار صاف دیکھے جا سکتے تھے پورام کے اختہام پر وہ امران سمید عمارت میں واپس آئے تھے اور جیمیسن بہت سورت اصل ہی ان کے سامنے پیش کیا گیا شاید سینیٹر امران پر اس کا رد حمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے ناکیا امران ایسے بن گیا جیسے اسے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو پر سینیٹر نے اسے بڑا راست ہل کیا ہے کہ تمہیں اسمی کو جانتے ہو نہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا قصہ ہے مولپی ایسے تم دونوں کا تحقیب کرتا ہے تب تو پھر رولی آرے کوئی کوئی آدمی ہوگا نا ممکن میں نے کچھے گھولیا نہیں کھیلی مونی سارو نے برا سامنے لگے تھا یہ ٹھیک ہے میں اس ایک آدمی آس سے نہیں تقریبا تین سال سے کیا ملتا مونی رولنگ میں تمہارے قریب کسی دوسر مرد وجود پرداشت نہیں کر سکتا جیمیسن نے دردناک لہچے میں کہا